بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم سٹوڈنٹس اسے در فیصل شفیق بٹ ویدی کورس آف سوفٹر پروجیکٹ منجمنٹ اور سٹوڈنٹس اسے پہلے ہم آٹھ لیکچرز الحمدللہ کمپلیٹ کر چکے ہیں سٹوڈنٹس آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہم نے آٹھ فین لیکچر میں جو ٹاپک سٹارٹ کیا تھا وہ پلیننگ کا ٹاپک سٹارٹ کیا تھا اور اس پلیننگ کے حوالے سے اگر میں آپ کو ایک دفعہ سمپ کر دوں کہ ہم نے آٹھ فین لیکچر میں اور لاسٹ لیکچر میں کیا ڈسکس کیا تھا تو سٹوڈنٹس ہم نے سسٹم ڈیولپنٹ لائف سیکل کے حوالے سے بات کی تھی اور اس میں جو آٹھ فین لیکچر میں جو پہلی چیز ہم نے ڈسکس کی تھی وہ سسٹم ڈیولپنٹ لائف سیکل کا جو کونسپٹ ایکسپلوریشن فیز ہے اس کو ہم نے ڈسکس کرنے کی کوشش کی تھی یہ ہمارے پاس پری پروجیکٹ فیز ہوتا ہے پھر ہم نے ریکوائرمنٹس کے فیز کو بڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس کتی طرح کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں مینلی ہم نے دو طرح کی ریکوائرمنٹس کو ڈسکس کیا تھا فنکشنل ریکوائرمنٹس کو دیکھا تھا اور نون فنکشنل ریکوائرمنٹس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا تو سٹوڈنٹس یہ ہم نے last lecture میں discuss کیا تھا اب ہم آج کا lecture start کرتے ہیں اور آج کا جو ہمارا topic ہے وہ students ہم نے analysis اور design کے حوالے سے discuss کرنا ہے اور آگے چل کے ہم coding phase کے حوالے سے بھی چیزوں کو discuss کریں گے students جو ہمارے پاس یہ analysis اور design phase ہے اس کو ہم جس طرح آپ بھی دیکھ رہے ہیں analysis and design phase اس کو ہم how phase بھی بولتے ہیں میں نے requirement analysis کا topic ڈسکس کیا تھا last lecture میں تو اس میں ہم نے emphasis کیا تھا what phase پہ basically جو ہمارے پاس requirement analysis کا جو phase that phase is also called what phase کیونکہ اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے requirement analysis phase میں کہ جو customer کی طرف سے جتنی requirements ہیں وہ کٹھی کی جائیں جتنے requirements سے مراد جتنی وہ چیزیں چاہتا ہے جتنے what ہیں وہ کٹھی کیے جائیں اور میں نے last lecture میں آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ requirement analysis phase میں جب ہم requirements get کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا سارے کا سارا جو focus ہونا چاہیے requirements gathering کے process میں ہونا چاہیے requirements کو لینے میں ہونا چاہیے اس time آپ کو اس چیز سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے requirement analysis phase میں کہ اس کو implement کیسے کیا جائے گا جتنے what ہم اس time کٹھے کر سکتے ہیں customer سے وہ اس time ہمیں کرنے چاہیے now we are in the analysis and design phase and this phase is also called how phase اب جتنے ہم نے what's کٹھے کیے تھے requirement analysis phase میں اب ہمارے پاس time ہے کہ اب ہم اس کو سوچیں کہ اب ہم نے ان چیزوں کو کیسے implement کرنا ہے اب now this is called the how phase کہ وہ چیزیں requirement analysis phase میں ہم نے کٹھی کر لی تھی اب ہم نے ان کے بارے میں سوچنا ہے کہ ان کو کیسے ہم نے implement کرنا ہے ان کو کیسے design کرنا ہے that's why this analysis and design phase is also called how phase اور اس میں جو آپ کو input ملتی ہے وہ input ملتی ہے اس phase میں جو input ملے گی وہ requirements document ہوگا یا srs ہوگا requirement specification document ہوگا جو last lecture میں ہم نے discuss کیا تھا جو چیزیں اس میں record کی گئی ہوں گی scope کے حوالے سے functional requirements کے حوالے سے non functional requirements کے حوالے سے وہ تمام کی تمام چیزیں as input آپ کو اس phase میں مل جائیں گی اور پھر اس document کو بنیاد بنا کے آپ کو اس phase میں آگے کام کرنا ہوگا جو potential outputs آ سکتی ہیں اس phase میں اس میں جو پہلی چیز ہے وہ detail design document ہے detail design document کے بارے میں آپ نے soft engineering one میں detail میں پڑھا ہوگا basically آپ کے پاس ایک پورے کا پورا document بنتا ہے analysis and design phase میں جس میں تمام کی تمام design کے حوالے سے چیزیں ہوتی ہیں let's take the example کہ اگر آپ کو data basis کا project بنا رہے ہیں تو اس میں complete آپ کے پاس detail design میں جناب آپ کے پاس ERD بن جائے گی entity relationship diagram بن جائے گی اس میں کون کون سے tables ہیں ان کے حوالے سے discuss کیا جائے گا اس میں کیا primary کی ہے کیا foreign کی ہے اس کے حوالے سے discuss کیا جائے گا پھر آپ نے جو اس میں different fields لیے ہیں وہ کیوں لیے گئے ہیں different tables کا آپس میں جو relationship ہے اس کو explicitly one to one one to many many to one جو بھی relationship آپ نے بنائے ہیں اس کو define کیا جائے گا اگر ہم object oriented design کے حوالے سے بات کریں تو detail design میں آپ کی تمام کی تمام classes آ جائیں گی جتنی آپ نے اس system میں develop کرنی ہے تمام کی تمام اس میں جو methods ہیں وہ آپ explicitly define کریں گے تمام کی تمام attributes define کریں گے تو اس طرح آپ پھر ان تمام classes کا اگر ایک سے زیادہ classes بان رہی ہیں تو ان تمام classes کا آپس میں relationship define کریں گے basically کہاں پہ inheritance ہے کہاں پہ polymorphism ہے basically class diagram بنتی ہے تو یہ basically سارے کا detail design document بنے گا اور یہ سارے کے سارے جو بنے گا وہ requirements document کی بنیاد پہ ہی بنے گا پھر آپ کچھ user interfaces specifications کو design کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اس system کے اندر user interfaces کس قسم کی ہوں گے بہت زیادہ detail میں تو آپ یہاں پہ نہیں بناتے لیکن definitely customer کو دکھانے کے لیے کچھ user interfaces بناتے ہیں prototypes بھی بنائے جا سکتے ہیں لیکن normally prototypes کا کام آپ requirement analysis phase کے ساتھ ہی ہوتا ہے پھر کوئی plan اگر آپ کو update ہو جاتا ہے یا کوئی نئی چیز آجاتی ہے تو اس کو آپ اپنے تمام system میں update کرتے ہیں estimates کو update کرتے ہیں کیونکہ کوئی شاید نئی requirement آگئی ہے یا کوئی نئی چیز چینج propose کر دیا customer کی طرف سے تو اگر اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے تو آپ کو update کریں اور جو نئی deadlines اور base lines آپ نے develop کرنی ہیں ان کو آپ کو نئی کام کر کرنی پڑیں کی کیونکہ چیزیں یہاں پہ چینج ہو گئی ہیں اب میں نے بات کی تھی ڈیٹیل ڈیزائن کی یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ڈیٹیل ڈیزائن ڈاکومنٹ اس کے علاوہ ڈیٹیل ڈیزائن کے علاوہ ہمارے پاس ایک ڈیٹیل ڈیزائن بھی بنتا ہے جس میں بہت زیادہ ڈیٹیل ڈیٹیل ڈیزائن صرف جب آپ اس ڈی کھولیں گے اور ہر ٹیبل میں ایکسپلیسٹلی ڈیفائن کریں گے کیا کیا اٹریبیوٹس ہوں گے کیا کیا فیلڈ ہوں گی کیا پرائیمری کیز ہوں گی کیا کیا فورن کیز ہوں گی تب آپ کا ڈیٹیل ڈیزائن بننا شروع ہو جائے گا ٹاپ لیول دیفائن کریں گے تو تب آپ کی تمام چیز ڈیٹیل ڈیزائن ڈاکومن میں گی پھر اسی طرح اگر آپ صرف کلاس ڈائیگرام منا دیں گے جہاں پہ کچھ کلاس ڈیفائن کی ہوں گی جو سسٹم میں آنی ہیں اور ان کا پس ریلیشنشپ ہوگا تو یہ ٹاپ ہیں ریکوائرمنٹ سکیترنگ کے بعد تو ہم سب سے پہلے ٹاپ لیول ڈیزائن ہی بناتے ہیں اور اس کے بعد ٹاپ لیول ڈیزائن بنانے کے بعد پھر ہم ڈیٹیل ڈیزائن کی طرف جاتے ہیں میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ ہم ہر فیس کے آخر میں ایک ریویو کرتے ہیں اور اس ریویو کو کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ اس فیس کے اندر جو کام کیا ہے اس کو ایک دفعہ کرٹیکلی انیلائز کر لیا جائے تو یہاں ڈیزائن میں بھی چیزوں کو کرٹیکلی انیلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب ہم اس فیس کو ختم کر رہی ہوتے ہیں تا کہ اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو اس چیز کو ایک دفعہ ریویو کوئی چیز رہ گئی تو اس کو انپوٹ کیا جائے جب آپ سارے کی سارے ڈیزائن کو دیکھیں گے ڈسکس کریں گے کرٹیکلی لوگ اس کو بیٹھ کے دیکھنے کی کوشش کریں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو آپ مس کر چکی ہیں وہ چیز اس میں آ جائے اور وہ جو چیز رہے مس ہو گئی ہے وہ اس میں ڈال دی جائے تو ہر فیس کے آخر میں آپ کو کرٹیکل ریویو لازمی کرنا پڑتا ہے اور اس انیلیس انڈ ڈیزائن میں بھی ہم کرٹیکل ڈیزائن ریویو کرتے ہیں اور پھر اگر یہ فیز ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس میں کوئی ایشو نہیں ہے اور تمام لوگ متفق ہو جاتے ہیں کہ یہ ڈیزائن ٹھیک ہے تو پھر ہم اس چیز کو فیز کو فارمولی سائن آف کر دیتے ہیں سٹونٹس آگے چلتے ہیں یہ انیلیس انڈ ڈیزائن کے کچھ کریکٹرسٹکس اور ایشوز ہیں اس کا مطلب یہ انیلیس انڈ ڈیزائن کے کریکٹرسٹکس اور ایشوز کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے ایشوز آ سکتے ہیں آپ کے پاس انیلیس انڈ ڈیزائن میں جن کو ہمیں بڑا دیکھنا پڑتا ہے اور پھر ان کے مطابق ہمیں کام کرنا پڑتا ہے جو پہلا ایشو یا اس کا انیلیس 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 کا مطلب یہ ہے کہ جو شکروش ہم پیچھے سے لے کے آ رہی ہیں اسی شکروش یا اسی مومنٹم کے ساتھ ہمیں کام وہ ڈاؤن ہو گیا ایسا نہیں ہونا چاہیے پھر اس فیز میں team structures and assignments finalized آپ کو یاد ہوگا کہ چپٹر ٹو میں 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 نے آپ team structures کے حوالے سے بھی discussion کی تھی کہ team structures کیسے بنتے ہیں جو اس فیز میں آپ کے team structures finalized ہوتے ہیں جو assignments ہوتی ہیں وہ فائنلائز ہوتی ہیں لوگوں کو کیا کام دینے ہیں پھر delays آ سکتے ہیں due to requirements change میں نے آپ کو پہلے بتایا پچھلی سلائیڈ میں بھی بھی دیزائن فیز میں جب آپ آتے ہیں تو آپ کے پاس changes آ جاتی ہیں تو جس کی ویسے definitely اگر آپ دیزائن فیز میں ہیں اور پیچھے اگر چیز change ہو گئی ہے requirements نہیں آ گئی ہیں یا customer نے کوئی چیز آپ کو دے دی ہے یا اس requirements کو change کر دیا ہے تو definitely آپ کے پاس تھوڑی سی delays آئیں گی changes کی وجہ سے لازمی بات ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا پڑتا ہے so there are delays کریں کہ جتنے prototypes بنا کے دے سکتے ہیں customer کو دیں لیکن still اگر issue آتا ہے تو پھر ہم یہاں پہ چیزوں کو update کریں گے Unfeasible requirements technical complexity بعض بہت زیادہ ہے بعض ایسا ہوتا ہے کہ requirements unfisible ہو جاتی ہیں جن کو کیا ہی نہیں جا سکتا لیکن بعض ایسا ہوتا ہے ان کی technical complexity بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو جو بھی case ہو آپ کو customer کو inform کرنا چاہیے اور اس کے حوالے سے deadline پہ اسے scheduling کے حوالے سے جو schedule آپ نے بنایا ہے deadlines کے حوالے سے اس پہ definitely آپ customer کو اعتماد میں لینا کی ضرورت ہے اور اسے بات کرنے چاہیے پھر ہم بات کرتے ہیں resource issues including inter project contention students میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ سے discuss کس کیتی کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جب آپ کی organization میں ایک project نیا آتا ہے تو تمام resources خاص طور پہ human resources نئے رکھ لیے جائیں بلکہ existing resources ہوتے ہیں انہی resources سے کام لیا جاتا ہے اور وہ resource جو ہوتے ہیں خاص طور پہ human resource کام کرتے ہیں اب ہوگا کیا جب ایک project میں لینا ہوتا ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ جو آپ کا project manager اس نئے project میں sign کیا گیا ہے اس کو resources کا issue آئے کہ وہ analysis design میں یا coding میں یا testing میں بندے کو رکھنا چاہتا ہو لیکن unfortunately وہ کسی دوسرے project پہ لوگ کام کر رہے ہیں تو یہ issue آتے ہیں کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو ہر project کے ساتھ نئے resources مل جائیں شاید ایک دو نئے resources مل جائیں لیکن unfortunately آپ کو پرانے resources جو دوسرے اس time projects پہ ہوتے ہیں تو وہ انگیج کرے اپنے project پہ اور اگر انیلیسیس کے لوگ ہیں تو ان سے انیلیسیس کا کام کروائے اگر وہ کوڈنگ کے لوگ نے کوڈنگ کا کام کرائے کیونکہ دوسرے project managers جو آپ کی organization میں ہوں گے وہ بھی ان resources کو اپنے نئے projects میں لینا چاہ رہی ہوں گے تو یہ جو resources کا issues خاص طور پہ انٹر project contention یہ organization کے اندر رہتا ہے لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ ہر project میں آپ کو دس پندرہ نئے بندل لگا دیں کیونکہ اگر ہم اس طرح کرنا شروع کریں گے تو definitely organization کا جو ultimate objective ہے to earn the money وہ کسی صورت بھی پورا نہیں ہوگا students آگے چلتے ہیں جو next ہمارے پاس phase ہے development phase and of course this is the most important phase most difficult phase this phase is also called the do it phase جتنے آپ نے how کو پچھلے phase میں دیکھا تھا کہ کیسے کرنا ہے چیزیں اب وہ سارے کا سارا how کفیز آپ کو اس level تک لے آیا کہ آپ نے تمام چیزوں کو do it بنانا ہے اب آپ کو کرنا ہے جناب یہ کام کوڈنگ مشکل کام ہوتا ہے اور کوڈنگ میں آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ issues بھی آتے ہیں خاص طور پر جب آپ کا کام کسی جگہ stuck up ہو جاتا ہے اور وہ کام ہو نہیں رہ ہوتا تو بڑا برا ٹائم ہوتا ہے آپ سٹوڈنٹس اگر آپ کو سائنمنٹس ملتی ہیں کو پروجیکٹ ملتا ہے اگر آپ کوڈنگ میں کسی level پر آگے سٹک up ہو جاتے ہیں تو بڑا آپ کا جو state of mind ہوتا ہے بڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہے بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا کہ آپ کو سوتے ہو بھی شاید آپ کو کوڈ ہی لکھ رہے ہوں اگر آپ اس میں بہت حد تک ہو گئے ہیں کوڈنگ فیز ڈیفینیٹلی ڈیفیکل فیز ہے جو کلک ملنا ہوتا ہے جس جس جگہ آپ سٹک up جاتے ہیں وہ آپ کو جیسے ہی کلک ہوتا ہے وہ چھوٹی سی چیز ہی ہوتی ہے وہ جیسے ہی ہوتی ہے تو خوشی بھی محسوس ہوتی ہے تو کوڈنگ میں دیکھیں یونٹ تیسٹنگ جو ہوتی ہے وہ کوڈنگ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے یونٹ تیسٹنگ کا کام ہوتا ہے یہ یاد رکھئے گا کہ ٹیسٹنگ کی جو فیز ہم سٹارٹ کرتے ہیں ٹیسٹنگ اور کوڈی ایشورنس کا جو کام ہوتا ہے خاص طور پر ٹیسٹنگ کا وہ کام سٹارٹ ہوتا ہے انٹیگریشن ٹیسٹنگ سے تیسٹنگ والوں کا کام جو یونٹ ٹیسٹنگ کا کام ہے وہ کوڈ ڈیویلپر کا خود کام ہوتا ہے جیسے جیسے وہ کوڈ کرتا رہے ویسے وہ کوڈ لکھ رہا ہے اس کوڈ موڈیویل کی وہ یونٹ ٹیسٹنگ بھی کرتا رہے یہ یونٹ ٹیسٹنگ کا کام آپ کی ٹیسٹنگ اور ٹیسٹنگ والوں کا نہیں ہے کیسے آپ کیسے رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں ڈیزائن کمپلیٹ ہو رہا ہوتا ہے ڈیزائن اب بھی شاید پورا کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہوتا یا جو پارٹس آف ڈیزائن کمپلیٹ ہو چکی ہوتے ہیں ان کی آپ نے کوڈنگ سٹارٹ کر دی ہوتی ہے اور پھر کوڈنگ ختم ہو رہی ہوتی ہے اور انٹیگریشن آف ڈیفرن موڈیول سٹارٹ ہو رہی ہوتی تو یہاں پہ آور لیپنگ جاری رہے گی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم انتظار کریں کہ پورا ڈیزائن ختم ہو تو ہم کوڈنگ سٹارٹ کریں جیسے ہی کوڈنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں اور جیسے ہی کوڈنگ کے ڈیفرنٹ فیز ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہم یونٹ ٹیسٹنگ شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد یونٹ ٹیسٹنگ کے بعد انٹیگریشن آف موڈیول کرتے ہیں اور انٹیگریشن آف موڈیول کرنے کے بعد ہم انٹیگریشن ٹیسٹنگ بھی سٹارٹ کرتے ہیں تو دیویولپنٹ کے اس فیز میں چیزیں آور لیپ کر رہی ہوتی ہیں اگر کنکرنٹ اکٹیویٹیز کو دیکھتے ہیں جس میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دیزائن کمپلیٹ ہو رہا ہوتا ہے کنکرنٹ کا مطلب ہوتا ہے جو چیزیں ساتھ چل رہی ہوتی ہیں آپ کنکرنٹ جن سسٹمز کے اوپر آپ کوڈ لکھ رہے ہوتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سسٹمز کے اوپر ہی بیٹھ کے سسٹم کو ٹیسٹ کریں بعض ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ٹیسٹنگ کیلئے ایک الائدہ سے سیٹ اپ یا انوائرمنٹ بنانا پڑتا ہے جہاں پہ آپ کے پاس دیفرنٹ ٹیسٹنگ کی ٹیسٹ ہوتے ہیں خاص طور پہ اگر آٹومیٹ ٹیسٹنگ کرنی ہے تو ان ٹیسٹ مدد سے آپ ٹیسٹنگ کرتے ہیں بعض اگر آپ ہارڈویر ورہ کی بھی ضرورت پڑھ جاتی ہے تو اس لیے بلکل ایک الائدہ سا سیٹ اپ ڈیویلپ چیزوں کو اپنے پروجیکٹ پلینز میں اپ ڈیٹ کرتے ہیں سٹونٹ یاد رکھئے گا اگر ہم کریکٹر سٹکس کے حوالے سے بات کریں تو ڈیویلپ میں پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے چیزیں باز وقت سٹک اپ ہو جاتی ہیں چیزیں ہونے رہی ہوتی کسٹمار آپ سر پہ کھڑا ہوتا ہے ٹیم لیڈرز کی طرف سے پریشر ہوتا ہے پروجیکٹ مینیجر کی طرف سے پریشر ہوتا ہے جو خاص طور پر کوڈرز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ٹینشن میں کام کر رہی ہوتے ہیں سٹوڈنٹس شب سے زیادہ پروجیکٹ کے اندر آپ کو سٹاف چاہیے ہوتا ہے پہلے جو سٹاف ہوتا ہے اس کی اتنی فریکوینسی نہیں ہوتی اور کوڈنگ ختم ہونے کے بعد جو سٹاف ہوتا ہے اس کی اتنی زیادہ فریکوینسی نہیں ہوتی یہاں پہ سب سے زیادہ سٹاف آپ کو اسی کوڈنگ فیز میں چاہیے ہوتا ہے ہیڈس ڈاؤن اپریشن ہیڈس فوکس ہوئے ہوتے ہیں لیپ ٹاپ کی یا ڈیس ٹاپ کی سکرین پہ بس ہم فوکس ہوئے ہوتے ہیں کہ کس طرح یہ کام ختم ہو جائے ایشوز کے آتے ہیں سب کچھ آپ نے کر لیا تھا اچانک پیچھے سے ریکوائرمنٹ سینج ہو گئی کچھ چیز اپ ڈیٹ ہو گئی بہت برا لگتا ہے کہ سارا کام کر چکے تھے یار یہ کیا ہو گیا ریکوائرمنٹ چینج کر دیئے کسٹمر نے یا کوئی اور ایشو آگیا ہے لیکن آگر اگر چیز کام کرنا پڑتا ہے کیونکہ پر لمبا ہے عرصہ تک چلتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے کہ ٹیم کوڈینیشن میں لوگ اگر ایک کوڈینیشن بنی ہوئی ہے تو کچھ لوگ کام کرتے ہیں پھر ہمارے لیے جو کمیونکیشن ہے جو کوڈینیشن ہے اس کو بہتر بنانا مشکل ہو جاتا ہے لیکن ہمیں یہ کوڈینیشن کو بہتر کرنا پڑتا ہے پھر مینجمنٹ آف سب کانٹریکٹرز اگر آپ نے اپنے پروجیکٹ آؤٹسورس کیا ہوا ہے یا آپ کے وینڈرز ہیں یا سب تک آؤٹسورس تھرڈ پارٹی کو چیز بننے کے لیے دی ہوئی ہے اگر جب تک وہ ٹائم پہ کام نہیں دے گی تو ان کی ویسے ہمارا اپنا کام بھی افیکٹ ہوگا کیونکہ پروجیکٹ میں آپ کو پتا ہے کہ ہر چیز ہوتی ہے وہ سب کانٹریکٹرز کو یا پارٹی کو جب تک کام نہیں کریں گے تو اس کے بعد آپ کا کام سٹارٹ ہوگا اور جب تک وہ کام نہیں کریں گے تو آپ کام سٹارٹ نہیں ہو سکے گا سو دی اگر ہمیں یہاں پہ اپنے سب کانٹریکٹرز کی پروپر منجمنٹ کرنی پڑتی ہے اور ان کو آن بورڈ رکھنا پڑتا ہے سٹورنٹس آگے چلتے ہیں اور جو نیکسٹ ہمارے پاس فیز ہے وہ انٹیگریشن فیز ہے جس طرح میں نے آپ بتایا کہ کوڈنگ کے بعد جو یونٹ ٹیسٹنگ ہوتی یونٹ ٹیسٹنگ وہ آپ کے ڈوائلرپر کا کام ہوتا ہے اب جو ٹیسٹنگ ڈپارٹمنٹ والوں کو کام سٹارٹ ہوتا ہے وہ ٹیسٹنگ والوں کا کام سٹارٹ ہوتا ہے جب یونٹ ٹیسٹنگ آپ کے انڈیپنڈنٹ موڈیولز کی آپ کے کورڈرز کر چکی ہوئے ہیں اب یہاں پہ انٹیگریشن آف موڈیولز کی جائے گی اور انٹیگریشن آف موڈیولز ایک دو تین موڈیولز کو موڈیولز کمپلیٹ کر چکی ہیں جن کی یونٹ ٹیسٹنگ ہو چکی ہے ان کو انٹیگریٹ کیا جاتا ہے اور ان کو انٹیگریٹ کرنے کے بعد پھر ہم پروگریسیو لی ایڈ مور کمپننٹس کرتے ہیں ایک موڈیول دو موڈیول تین موڈیول آپس میں ان کو لنک اپ کرتے ہیں اور پھر ان کو انٹیگریشن تیسٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں سٹونٹس یاد رکھیں کہ انٹیگریشن جو ہے وہ پرائیمیرل یا پروگرامر ٹاسک ہے انٹیگریشن آف موڈیول کو کرنا یونٹ ٹیسٹنگ کو کرنا یہ آپ پروگرامر کا ٹاسک ہے ٹیسٹنگ والوں کا کام صرف ہمارے ہمارے پاس موڈیوڈ ہم کام ہے انٹیگریشن ہم کیسے کرتے ہم تریقی ہیں آپ کے پاس انٹیگریشن کے top down اور bottom up اب top down سب سے important method ہے bottom up کبھی ہمارے پاس method موجود ہے لیکن جو majority use ہوتا ہے اکثر cases میں وہ top down ہوتا ہے اب top down میں کیا ہوگا کہ core functionality ہم کیا کرتے ہیں کہ modules کو top سے بنانا شروع کرتے ہیں کہ first کون سو module ہوگا second third first layer پہ second layer پہ third layer پہ modules ہوں گے ان کو ہم آپس میں ملاتے ہیں آپس میں ان کی functionality کو test کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں ہم empty shells for incomplete routine steps ورہا بھی develop کرتے ہیں steps steps کا concept students یہ ہے کہ let's see مگر آپ نے module A کو module B کے ساتھ test کرنا ہے module A top کے اوپر ہے اور module B اس کے نیچے ہے آپ ان دونوں کو integrate کر کے test کرنا چاہتے ہیں لیکن unfortunately آپ کا module A تو تیار ہے لیکن module B تیار نہیں ہے لیکن آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ integration testing روکنا نہیں چاہتے module A اور module B تو آپ module B کو steps کے ساتھ replace کر دی ہیں اب steps کیا ہوتے ہیں steps basically آپ کے پاس code تو لکھا نہیں گیا ہو تا complete تو ہم کیا کریں گے جو module B ہوگا جو hierarchy میں نیچے کی طرف آرہا ہے module A کی تو آپ dummy روٹین کے ساتھ replace کر دیں گے میبھی آپ اس میں ایک ادھ function ڈال دیں اس میں return کروا دیں message اس سے کم از کم یہ check ہو جائے گا کہ module A جو ہے module B کو call کر رہا ہے اور module B اس کے نتیجے میں values بھی پاس کر رہا ہے تو پھر ہم integration کر کام کر لیتے ہیں اور اس امید کے ساتھ کرتے ہیں جب actual module تیار ہو جائے گا جو کہ module B ہے تو وہ بھی صحیح کام کرے گا کیونکہ اب ہم نے dummy روٹین یا dummy اس پر function ڈالا ہوا ہے جو module A کو چیزیں return کر رہا ہے تو ہم اس امید A اس کو call کر رہا ہے اور اس کے نتیجے میں module B نے جو اس values دینی ہے وہ اس صحیح دے دے گا اور اس طرح ہم اپنے جو integration testing جاری رکھتے ہیں اور جب actual module بن جاتے ہیں تو ان کو ہم پر step سے replace کر دیتے ہیں دوسرا جو ہمارے پاس method ہے وہ bottom up کا ہے bottom up کا مطلب یہ ہے کہ ہم start سے شروع کرتے ہیں bottom سے start کرتے ہیں اور bottom سے ہم بلکل جو hierarchy میں بلکل bottom پہ modules پڑے ہوئے ہیں وہاں سے start کریں گے پھر دو دو تین تین modules کو نیچے سے combine کرنے کی کوشش کریں گے اور اوپر سٹونٹس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیسٹنگ کی ڈیفرن ٹائپ سٹنگ نے آپ بتایا کہ دو موڈیول سے ملایا جاتا ہے دو موڈیول سین موڈیول سن کو آپ پس میں ملا کے ٹیسٹ کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے اگر وہی آؤٹ پوٹ آرہی ہوتی ہے تو بس ہم کہتے کہ دن 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 جس ٹیگ اگر میں آپ کو کہ جناب انڈر روٹ نائن کانسر 3 آئے گا تو یہ موڈیول ٹھیک ہو جائے گا تو جیس آپ کیا کریں گے کہ آپ انپوٹ کریں گے اس کو کرنے کے لیے اس موڈیول کو انڈر روٹ نائن دیں گے اور اگر وہ 3 آگے تو آپ کہیں گے کہ this is done this module is correct لیکن ہم اس کوڈنگ کی ڈیٹیلز میں نہیں جاتے کہ وہ انڈر روٹ 9 is equal to 3 کیسے آیا ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں ملینز آف لائنز کا ہوتا ہے ملینز کا نہیں ہے تو ہزار لائنز کا ہے تو ہر لائن کو ٹیسٹ کرنا ہر لائن پہ کیا کیا ویلیو آرہی ہیں بہت زیادہ مشکل کام ہوتا ہے لیکن بعض جہاں پہ ان سوفٹر میں جہاں پہ بہت زیادہ ریلیبیلیٹی چاہیے ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ وائٹ باکس ٹیسٹ کے استعمال کرتے ہیں جہاں پہ آپ ایک ایک لائن کے گینسٹ سوفٹر کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور پھر دیفنیلی ٹیکس لائٹ آف ٹائم لیکن مجورٹی کیسز میں بلیک باکس ٹیسٹ ٹیسٹ سے ہی کام چلائے آجائے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ہنڈر سے زیادہ سسٹم پہ لوگوں کو لاغ ان کروا دیتے ہیں سٹریس دیتے ہیں لوڈ دیتے ہیں اور ایک پوائنٹ ایسا تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پہ آپ کا سسٹم کلیپس کر جاتا ہے تو پھر آپ کے پاس ایک ڈیڈ آجائے گا کہ اس ہارڈ ویر کی اوپر اس سسٹم کے اوپر ہم میکسیمم اتنا لوڈ ڈال سکتے ہیں اگر اس اوپر لوڈ ڈالا جائے گا تو یہ سسٹم کر سکتا ہے تو لوڈ اور سٹس ٹیسٹنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے اور ہمارے پاس ہے ایکسیپٹنس ٹیسٹنگ نورمولی ایکسیپٹنس ٹیسٹنگ ایکسیپٹنس ٹیسٹنگ بڑا مشکل کام جی آپ تمام چیزیں کر چکی ہوتے ہیں سسٹم سارے آپ ٹیسٹ کر چکی ہوتے ہیں اب آپ کیا کرتے ہیں کہ سسٹم کو ڈیپلائی کرتے ہیں کسٹمر کی سائٹ پہ جا کے جو بھی ڈیٹا ٹرانسفارم کرنا ہوتا ہے پرانے سسٹم سے نئے سسٹم پہ لے کے آتے ہیں کسٹمر کی تمام جو سسٹم ہوتے ہیں ان کی جو کنفیگریشن ہوتی ہیں ان کے مطابق سوفٹیر کو کرتے ہیں اور کسٹمر کی سائٹ پہ جا کے بیسکل چلاتے ہیں سسٹم اور اگر کسٹمر اس کی نیٹورک کی ٹپولوجیز کیا چل رہی ہیں وہ پتہ نہیں آپ کو جب اس کے سائٹ پہ ڈیپلائی کیا جاتا تو وہ پرابلم دینا شروع ہو جاتا ہے پھر وہاں پہ جا کے اس کی سسٹم جو سسٹم کسٹمر کا ہے اس کے سسٹم کے اوپر جا اسے ٹپلائی کرنے کے بعد تمام پرابلم کو ختم کرتے ہیں اگر آپ نے ڈیٹا پرانے سسٹم سے نئے سسٹم پہ لے کے آنا ہے کسٹمر کا وہ سارا لے کے آتے ہیں اس کو چلا کے دیتے ہیں تو تب آپ کی ایک سسٹنگ کا پراؤسس ختم ہوتا ہے تو دیفنیٹلی یہ ایکسٹنس تسٹنگ جو کام سٹوننٹ سے کافی لمبا ہو جاتا ہے اور بعض اوقات اس میں آپ کو کافی پرابلم بھی آتے ہیں اور ہمارے پاس ہے جی انٹیگریشن انٹیسٹنگ میں کریکٹرسٹکس انڈ اشیوز پریشر انکریز کرتا ہے کہ آپ کی ڈیڈلائن آئی ہوئی ہوتی ہے کسٹمر بلکہ بعض اوقات گزر دیلیور کر دیں یا تو ڈیڈلائن گزر چکی ہوتی ہے یا بہت نزیق ہوتی جس کے ویسے آپ کو آور ٹائم کرنا پڑے گا کسٹمر کنفلکٹ سور فیچر میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایکسیپٹنس ٹسٹنگ میں باز ایسا ہوتا ہے کسٹمر کنفلکٹ آجاتا ہے فیچر کی اوپر آپ نے جو فیچر بنا کے دیا ہے کسٹمر ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا تو پھر اس کو بھی ریزولف کرنا پڑتا ہے اگر واقعی ہی ہم نے کسٹمر کے مطابق کام نہیں کیا تو پھر ہمیں چینج بھی کرنا پڑ سکتا ہے لیکن اگر ہم نے صحیحی کام کیا ہے تو پھر ہم کسٹمر کو بتانے کی کوشش کر دی ہیں اس دکھاتے ہیں سیلس کا کہ آپ نے یہی بات کی تھی سسٹم رات تک بلکل ٹھیک چل رہا تھا صبح آئے آن کیا سسٹم چلی نہیں رہا تو ایسا بھی ہو جاتا جاتا جناب بعض آپ کا کوٹ کریش آپ زیادہ لگ رہا ہے آپ جو ڈیڈ لائن وہ پہلے ہی کراس کر چکی ہیں تو ڈیڈ لائن کر ہونے کی ویسے آپ کی بجٹ بڑھ رہا ہوتا ہے موٹیویشن پروبلم سچ برن آؤٹ موٹ برن آؤٹ موٹ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جب آپ کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے تو موٹیویشن پروبلم سچ لوگ اس فیز میں آگے بہت زیادہ جان چھڑانا چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ پروژیکٹ ختم ہوگی کیونکہ ان کو بہت زیادہ کام کرنا پڑا ہوتا اور ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ جلدی سے جلدی نکلیں داکہ ہماری جو نورمل روٹین وہ واپس آئے تو تھوڑا سا موٹیویشن پروبلم یہاں پہ لوگوں کا ڈاؤن ہوتا ہے بعض وقت جو پروژیکٹ ہوتے ہیں وہ کسٹمر ایکسپ نہیں کر رہا ہوتا کیوں نہیں کر رہا ہوتا کہ ایکسپ ٹیسنگ مینجر آپ کو بتایا کہ کچھ کر دیتے ہیں خاص طور پر گورنمنٹ کے پروژیکٹ ہوتے ہیں وہ فکس پائز ہوتے ہیں اس میں ہو گا کہ پروژیکٹ ختم ہو گیا تو کسٹمر آپ سے کہتا ہے کہ مجھے ایک آج یہ فیچر بھی ڈال دیں چونکہ وہ فکس پائز ہوتے ہیں تو آپ پتہ ہے پیسے زیادہ نہیں ملنے تو کسٹمر ایکسپٹنس میں تو سٹوڈنٹس یہ تھا آج کے لیکچر ہمارے پاس جو ایک فیس جو منٹیننس کر آیا گیا ہے انشاءاللہ اس کو میں اگلے لیکچر میں ڈسکس کروں گا اور اس منٹیننس فیس کے ساتھ کچھ اور بھی چھوٹے چھوٹے دو تین ٹوپکس ہیں انشاءاللہ